لندن میں موسمیاتی تبدیلی کے حبالے سے مظاہرہ مظاہرے میں ہزاروں افراد کی شرکت مظاہرین نے سڑکیں بلوگ کر دیں ٹرافک جیم ہو گیا پولیس نے دو سو نوے مظاہرین گرفتار کر لیے مظاہرے کا احتمام ایکسٹنکشن ریبلین نے کیا یہ تنظیم موسمیاتی تبدیلیوں کے حبالے سے ایکٹیوزم کر رہی ہے ان کا مطالبہ ہے کہ دنیا بھر کی حکومتیں موسمیاتی تبدیلی کے خطرات سے نبٹنے کے لیے فوری اقدامات اٹھائیں تین روزہ مظاہرہ انیس اپریل تک جاری رہے گا مظاہرے کے منتظمین نے بتایا کہ دنیا کے تیتیس ملکوں کے اسی شہروں میں ایسے ہی مظاہرے کیے گئے ہیں پچھلے چند سالوں میں موسمیاتی تبدیلیوں کی بڑی وجہ انسان ہے جو گرین ہاؤس کیسوں کے بڑے پیمانے پر اخراج کا پائس بن رہے ہیں شدید بارشیں ضرورت سے زیادہ برف پاری دنیا کے کئی ملکوں میں تباہی لا چکی ہے اور کئی قدرتی آفات دنیا کے کئی ملکوں میں تباہی پھیلا چکی ہیں ایک طرف دنیا ان موسمیاتی تبدیلیوں سے خوف زیادہ ہے تو دوسری طرف ہمارے ہاں ایسے احمقوں کی کمی نہیں جو سر پر منڈلانے والے خطرے پر بھی اترا رہے ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی زیادہ تعداد میں بارش ہے اور برف باری جو ہے وہ پاکستان کے اندر کبھی نہیں ہوئی جتنے اس دفعہ ہوئی ہے اس کا کریڈٹ بھی میں اپنا آپ کو نہیں دے رہی موسیقی